اب سریکو شلوم بشم یشوہ مشیعہ میرا نام شاہ سلویس ہے اور آج میں آپ کے ساتھ پر تبارہ سے عبرانی کلندر کی مہینوں کے اوپر بات کرنے لگی ہوں میں نے اب تک جو ہے وہ چھے مہینوں کے اوپر بات کر دی ہوئی ہے اور آج جو ہے میں ساتھ میں مہینوں کے اوپر بات کرنے لگی ہوں اگر آپ نے میرے میسیجز کو جو ہے وہ پہلے نہیں کبھی سنا ہے اور آپ کو عبرانی کلندر کا بارے میں نے علم ہے اور میں نے جن مہینوں کو بیان کیا ہے آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے تو میں ضرور رکمنٹ کروں گی کہ آپ انہیں ضرور سنیں آپ انہیں www.backtotora.com پر سن سکتے ہیں یا پھر آپ انہیں یوٹیوب چینل back to toora کے نام سے جو ہے آپ وہاں پر بھی میرے آڈیو میسیجز کو جو ہے ویڈیو فارم میں دیکھ سکتے ہیں ان میں جو ہے وہ میں نے کچھ حروف کو جو ہے وہ بہتر بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ انہیں دیکھ کر جو ہے وہ سمجھ سکیں سو ضرور پرانی میسیجز کو ضرور سنیں اگر یہ آپ کا پہلا موقع ہے کہ آپ میری اس آرڈیو کو سن رہے ہیں میں نے بات کی کہ آج میں کلام مقدس کے ساتھویں مہینے کے اوپر بات کرنے لگی ہوں کلام مقدس کا جو ساتھویں مہینہ ہے میں نے جب اپنا ابرانی کلنڈر کے انٹروڈکٹری آڈیو بنائی تھی تو میں نے اس میں بیان کیا تھا کہ کیسے یہودیوں کے سال میں وہ چار نئے سال ہے مگر جو دو نئے سال ہیں وہ بہت اہم ہیں کیونکہ ایک جو پودوں سے مطلق ہے پودوں کا نیا سال ہے دوسرا جو ہے وہ جانبوں کا چپائیوں کا نیا سال ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیول کلنڈر کے مطابق جو ہے وہ نیا سال ہے اور پھر بیبلیکل کلنڈر کے مطابق جو ہے وہ نیا سال ہے سو میں نے بتایا تھا کہ نیسان کے مہینے سے جو ہے وہ خداون کی عیدوں کا جنگے شروعات ہوتی ہے اسرائیل قوم کی جو ہے وہ روحانی زندگی کی شروعات ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے بائبل کا کلنڈر کا جو پہلا مہینہ ہے وہ خداون کی حکم کے مطابق نیسان سے سٹارٹ ہوتا ہے اور جو اگر آپ یہودیوں کا جو ہے وہ سیول کلنڈر کو دیکھیں تو ان کا جو سیول کلنڈر ہے وہ تشری کے مہینے سے سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ کلام مقدس کے مطابق ساتھوہ مہینہ ہے سو تشری کا جو بیسیکلی جو نام کلام مقدس میں ہمیں درچ نظر آئے گا وہ ویسا نہیں ہے جیسے کہ ہم میں بول رہی ہوں تشری بول رہی ہوں آپ اس کے لئے جو ہے وہ میرے ساتھ پہلا سالہ تین اس کا آتفاں باب اور اس کی دوسری آیت کو دیکھیں فرسٹ کینگز چپٹر ایٹ ورس ٹو اور یہاں پر لکھا ہے اس عید میں اسرائیل کے سب لوگ ماہ اتانیم میں جو ساتھوہ مہینہ ہے سلمان بادشاہ کے پاس جمع ہوئے یہاں پر ہمیں ساتھوہ مہینے کا ذکر مل رہا ہے اور پھر ماہ اتانیم کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں سو اتانیم جو ہے اس کو منتھ آف سٹرونگ یا منتھ آف انچنس بولا جاتا ہے جو کہ اردو میں جو ہے ماہ کوی اور ماہ اکوی اکوہ بن جاتا ہے ماہ اکوہ اس کے لئے جو ہے وہ میں انہین بھائی اور وکار بھائی کا شکریہ کھنا چاہوں گی جنہوں نے میری اس کو ٹرانسلیٹ کرنے میں مدد کی ہے سو یہ جو ماہ اتانیم ہے یہ ہمیں کلام مقدس میں درچ نظر آتا ہے جس کو جو ہے وہ ساتھوہ مہینہ بکارا گیا ہے مگر اگر آپ ہم جو ربیوں کے مطابق یا جو جیسے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ بہت سے برانی مہینوں کے نام جو ہیں وہ بابلی ناموں پر مشتمل ہیں تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کو تشری کا ساتھوہ مہینے کو تشری کا نام دیا گیا ہے اور مجھے پہلی بات کے مکار آریان خان کا شکریہ جنہوں نے میری مدد کی تھی کہ جب میں نے چند سال پہلے آرٹیکلز لکھے تھے ابرانی کلنڈر کے اوپر کلامی مقدس کی ایدوں کے اوپر تو مکار بھائی نے میرے لیے جو تھا وہ ایک سرکولر کلنڈر ابرانی کلنڈر بنایا تھا جو کہ خداونت کی ایدوں کو بیان کرتا ہے اور آپ کو وہ جو کلنڈر جو ہے وہ فیس بک پر سرکولٹ ہوتا وہ نظر آئے گا کہ خداونت کی ایدوں کو بارے میں منچن ہے اور وہ جو ہے وہ جو کلنڈر جو ہے وہ خاص گولائی میں بنا ہوئے اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ سرکل میں جو ہے اس دائرے میں جو ہے وہ نیسان اور تشری جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں سو وہی بات آ جاتی ہے ربید دانشوروں کے مطابق جو ہے نیسان جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کے جو ہے وہ روحانی زندگی کو ظاہر کرتا ہے جبکہ تشری جو ہے وہ جسمانی زندگی کو ظاہر کرتا ہے تشری جو ہے وہ ایکچلی برانی میں جن حروف سے لکھا جاتا ہے وہ جو ہے وہ تاو شین ریش اور یود ہے سو اگر آپ ان لیٹرز کو جو ہے وہ فلپ کریں تو جو لفظ جو بنے گا وہ ریشت بنے گا ریشت جو ہے وہ ریش شین یود اور تاو ہے اور ریشت کا ابرانی میں جو مطلب ہے وہ ہے شروعات بگیننگ ہے فرسٹ ہے پہلا ہے اور ہیڈ بھی آتا ہے سو ریشت سے جو ہے وہ ہم جب بیرشت میں دیکھیں جو کہ کلام مقدس کی پہلی کتاب ہے توریت کی جو پہلی کتاب ہے اس کو اردو میں پیدائش بولا جاتا ہے مگر ابرانی میں جو ہے وہ اس کو بیرشت بولا جاتا ہے سو بیرشت کو جو ہے اگر آپ ان حروف کو جو ہے وہ آپ فلپ کریں تو وہ کچھ ایسے ہی جیسے کہ تشری کو فلپ کیا تو ریشت بنا لیکن اگر بیرشت کو آپ فلپ کریں تو وہ جو ہے بیتشری بنے گا یعنی کہ تشری میں یا ہو سکتا ہے کہ بعض جو ہیں وہ کہیں کہ پہلی تشری کو تو ہمیں جو ہے وہ ربیوں کی تعلیم ملتی ہے جو کہ ربی دانش پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خداون نے آدم کو جب بنایا تھا تو وہ پہلی تشری کو بنایا تھا سو تشری کا جو مہینہ جو ہے وہ ان کے مطابق جو ہے کہ خداون نے جو تھا وہ کائنات کو بنایا ہے تو اسی لئے جو ہے وہ ان کے مطابق جو ہے وہ سال کا جو ہے وہ شروع ہے مگر روحانی زندگی کا جو سال کا جو شروع ہے وہ نیسان بنتا ہے سو اس کی جو وجہ جو ہے وہ ایک اگر آپ میرے ساتھ جو ہے استثناء کا گیارہ باب اور اس کی بارویں آیت کو دیکھیں جوٹرانومی چپٹر 11 ورس 12 تو یہاں پر لکھا ہے اس ملک پر خداون تیرے خدا کی توجہ رہتی ہے اور سال کے شروع سے سال کے آخر تک خداون تیرے خدا کی آنکھیں اس پر لگی رہتی ہیں سو یہاں پر جہاں پر شروع لکھا ہے وہ جو لپس ہے وہ رشت ہے جو کہ جیسے میں نے بتایا کہ شروع کے لیے پہلے جب ہم پہلے پھلوں کی بات کریں تو وہاں پر بھی جو پہلے لپس جو ہے وہ رشت ہے اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو کلام مقدس کے کلنڈر کے مہینوں کے بارے میں بتاتے ہوئے تو میں ہمیشہ سے بتاتی آئی ہوں کہ کیسے جو ہے ہر مہینے کا جو ہے وہ اپنا ایک حرف ہے اپنا ایک مزال یعنی کہ زوڈیک سائن ہے برج ہے اور اپنا ایک انسانی صلاحیت اور قبیل ہے اسرائیل کا قبیل ہے سو پہلے جو ہے وہ میں اس مہینے کے حرف کے اوپر بات کروں گی جو کہ اس کا جو حرف ہے وہ لامد ہے اگر مجھے امید ہے کہ آپ کسی نہ کسی پوائنٹ پر جو ہیں وہ عبرانی حروف تحجی کو ضرور سیکھنا چاہیں گے کیونکہ اس کا جو نالج ہے وہ کلام مقدس کی باتوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے یا پھر وہ باتیں جو کہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں آپ کو اس میں مدد ملے گی سو جیسے ہم لیٹرز کو لکھتے ہیں سو کچھ لیٹرز جو ہیں وہ لائن سے جو ہیں وہ اوپر ہوتے ہیں کچھ لیٹرز جو ہیں وہ لائن سے جو ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں سو عبرانی حروف تحجی میں جو ہے بہت سے لیٹر ہیں جو کہ لائن سے نیچے تو ہیں مگر لائن سے اوپر جو اگر کوئی لیٹر ہے تو وہ جو ہے وہ صرف اور صرف لامد کا حرف ہے لامد جو ہے وہ ہماری اردو زبان میں لام ہے سو اس کے جو ساؤنڈ ہے وہ لائن ہے لامد اور جو اس کے اس میں اس کے بہت زیادہ ان ڈیپٹ تو میں نہیں جاؤں گی مگر یہ ہے کہ یہ جو ہے ریبائی جو ہیں وہ یہی سکھانے کی کریں گے کہ تشری کا مہینہ چونکہ علول کے مہینے میں آپ تیاری کرتے ہیں مگر تشری کا مہینہ تشری پہلی کے ساتھ ہی جو ہے خاص دس دنوں کا آغاز ہوتا ہے جس کو حیبت کے دن بولا جاتا ہے سو وہ یہ وہ دن ہے جو کہ جس میں ہر یہودی مسیانک یہودی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو روحانیت میں جو ہے وہ تیار کر سکیں تاکہ خدا بن جو ہے ان کا نام جو ہے وہ کتابیں ہیں آپ میں کلم بند کریں اور یہ تمام باتیں جو کہ میں بیان کرنے کی کر رہی ہوں وہ ہمیں مکاشوہ کی کتاب کی باتوں کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں اس مہینے میں جو ہے خاص 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 کلام مقدس کی تین عیدیں پڑھتی ہیں اور وہ جو ہیں وہ یوم تروہ ہے یوم کفارہ ہے اور پھر خیموں کی عید جس کو سکوٹ بھی بولا گیا ہے تو اگر آپ نیسان کے مہینے کو دیکھیں تو نیسان کے مہینے میں بھی تین عیدیں پڑھتی ہیں مگر اگر آپ ان دنوں کو دیکھیں تو وہ جو جن دنوں میں تو وہ تقریباً آٹھ دنوں میں جو ہے وہ آپ کی تمام عیدیں جو ہے وہ سٹارٹ ہو کر جو ہے وہ انڈ ہو جاتی ہیں مگر تشری کے مہینے میں جو ہے پہلی تشری کو جو ہے وہ آپ کی یوم تروہ ہے نرسنگوں کی عید ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے یمیم نوریم شروع ہو جاتا ہے جن کو حیبت کے دن بولا جاتا ہے اور وہ دس دن تک ہیں یوم کفارہ والے دن جو ہے اس کا انڈ ہوتا ہے اور پھر یوم کفارہ جو ہے وہ دس تشری کو پڑھتا ہے اور پھر دس تشری کے بعد جو ہے پندرہ تشری کو جو ہے سکوٹ یعنی خیموں کی عید پڑھتی ہے اور جو کہ ساتھ دن کی عید ہے مگر آٹھاں دن جو ہے وہ خداون نے کہا ہے کہ تمہارا خاص مجمع ہو اور اس کے اوپر جو ہے وہ میں یہ ان تمام عیدوں کے بارے میں جو ہوں وہ میں علیدہ علیدہ آڈیو بنانے کی کروں گی آپ خداون نے چاہا تو عیدوں سے پہلے جو ہے وہ ضرور آویلیبل ہوں گی اور اگر نہیں بھی تو آپ کو اگلی عیدوں کو اگلی عیدوں پہ جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ پہلے سی اویلیبل ہوں گی کہ آپ انہیں سن کر اپنے آپ کو تیار کر سکیں لامت کے اوپر میں بات کر رہی تھی اور اب جوں وہ میں آپ کو اس مہینے کے مزال کے بارے میں بتاؤں گی مزال جو ہے یعنی کہ زوڈیاک سائن یا جیسے کہ اردو میں اس کا برج کہا جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ میزان ہے اور اگر آپ نے میزان کا جو سائن جو ہے وہ دیکھا ہے تو وہ پلڑا جو ہے وہ اس کو دکھاتا ہے جو کہ اگین ججمنٹ سے عدالت سے جڑا ہوئے ہیں سو یوم تروہ اور یوم کفارہ یہ جو دن ہے بیسیکلی ان کو جو ہے وہ خداون کی عدالت بولا گیا ہے پہلی عدالت دوسری عدالت تو اگین اگر آپ اب آپ مکاشوہ کی باقتوں کو کتاب کی باقتوں کو دھیان میں رکھیں تو آپ کو یہودیت میں رہ کر جو ہے اس کی تعلیم کی جو ہے وہ سمجھ آنا شروع ہوگی سو اس کا جو مزال جو ہے وہ اس کو عبرانی میں جو ہے مرس نائیم بولتے ہیں مرس نائیم بولتے ہیں اور جو کہ جس لب سے نکلا ہے اس سے مراد جو ہے وہ کان ہے جو کہ آپ کے دو کان ہیں اور آپ نے آمین کے سننے کے لئے جو ہے وہ آپ کو بیلنس چاہیے سو یہی چیز جو ہے وہ یہودی دانش پر جو ہے وہ بیان کرنے کی کریں گے کہ جو یوم تروہ کا جو تحبار ہے اس میں نرسنگوں کو پھونکا جاتا ہے اور وہ جو نرسنگوں کا پھونکنا بھی جو ہے جب میں عیدوں کے اوپر اب بات کروں گی تو میں ضرور اس میں تھوڑا بہت جو ہے کچھ اور وہ پوائنٹس بیان کرنے کی کروں گی جو کہ میرے آرٹیکل میں موجود نہیں ہیں تو اس نرسنگوں کی پھونک کو سننے کے لئے جو ہے وہ آپ کے کان ہونے چاہیے ان کے خدادم کی عدالت کا جو ہے وہ وقت آ گیا ہے میں نے نیسان اور میں قابلہ تشریر کے مہینے کے بارے میں نے بتایا کہ اس کا جو قبیلہ جو ہے اس مہینے کا جو قبیلہ جو بنتا ہے وہ افرائیم ہے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے نیسان کے پر interviewing بتایا تھا کہ نیسان کے مہینے کا جو قبیلہ بنتا ہے وہ یہود ہے اور افرائیم جو ہے وہ ہمارے تشری کے مہینے کا قبیل ہے اور اگر آپ افرائیم کے نام کو دیکھیں تو اس کو جو ہے وہ بھڑنے پھولنے کی وجہ سے جو ہے وہ افرائیم اس کا نام پڑھا اور اس کا جو معنی ہے وہ بھڑنے پھولنے کی سنس میں ہے اور خداون نے جیسے کہ ربیوں کی تعلیم ہے کہ جب خداون نے جو تھا جب آدم کو بنایا تو خداون نے جو تھا اس کو بلیسنگ دی کہ خداون نے مرد اور عورت کو بنایا اور پھر لکھا ہے کہ خداون نے بلیسنگ دی کہ بھڑو پھلو پھولو سو یہ جو بلیسنگی جو ہے وہ ہمیں جو میں نے جیسے کہ منشن کیا کہ کیسے بیتشری جو ہے ربیوں کی تعلیم کے مطابق جو ہے وہ اس مہینے میں جو ہے وہ خداون نے کائنات کو بنایا خداون نے آدم کو بنایا خداون نے ہوا کو بنایا تو افرائیم کا قبیلہ جو ہے وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیوں کیونکہ جب ریبائی دانش ور جو ہے وہ یہودی دانش ور سوری ریبائی جو ہے وہ ایسی میرا خیال میں بہت زیادہ علم رکھتے ہیں ان کے میں ہمیشہ جب بھی میسیجز سنتی ہوں تو مجھے ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا سے اتنے کو ملتا ہے تو ربیوں کی تعلیم کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ نیسان کے مہینے سے جو ہے وہ آپ کی روحانی زندگی کی جو سائیکل ہے اس کا آغاز ہوتا ہے آپ نے نجات کی طرف آپ نے نجات حاصل کی اور پھر آپ خداون کے حکموں کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ ہم نے شواوت کے اوپر جبات کی ایدہ پینٹی کو اس کے پر بات کی تو میں نے سیوان کے مہینے کے پر میں نے اس میں ملتایا تھا اور پھر آگے جو ہے وہ آپ کی زندگی میں جو ہے جو اتار چڑھا ہوں ہیں واپس کیسے خداون کی طرف کو مڑنا ہے کہ خداون آپ کا جو نام جو ہے وہ کتاب حیات میں سیل کر سکیں اور پھر جب خیموں کی اید آتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ جو آٹھوان دن جو شمینی اچھرت ہے یا سمخہ توڑا یہ وہ ٹرم ہے جو کہ استعمال کی جاتی ہے کیونکہ توڑیت کا جو سکھول ہوتا ہے اس کو مکمل پڑ چکا ہوتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ پہلے کتاب کی اوپر یعنی کہ نئے آغاز توڑیت کا جو ہے ایک طرح سے نیا آغاز پڑھنے کا جو ہے وہ کیا جاتا ہے تو خوشی منائی جاتی ہے توڑیت میں سو تو سمخہ توڑیت سے توڑا اس مراج ہے وہ یہی ہے کہ توڑیت میں خوشی منانا سو یہ جو ہے یہ ہائیس پوائنٹ ہے جبکہ جو روحیں جو ہیں کہ نئی روحوں نے جو ہے وہ جنم لیا ہے روحانی روحانیت کی پاک ہو رہی ہے کہ آپ روحانیت میں جو ہے آپ نے جنم لیا نیا جنم لیا ہے اس سے جو جو انسانی صلاحیت جڑی ہوئی ہے وہ جو ہے وہ چھونے کی صلاحیت ہے اور چھونے کے لئے جو برانی حرف استعمال کیا گیا ہوا ہے اس کو جو ہے اگر وہ ہی کہ جیسے لیٹرز کو جو ہے وہ فلپ کیا جائے تو وہ بیسیکلی جو ہے ایک جو شادی شدہ جوڑا میاں بیوی کے جو آپس میں جو میریٹل ریلیشن ہے اس کو ظاہر کرتا ہے اس قسم کے چھونے کو ظاہر کرتا ہے جو کہ ایبینچلی جو ہے وہ خداون کے اس برکت کو ظاہر کرتا ہے جو کہ بی فروٹ فول ان ملٹیپلائی یعنی کہ بھڑو اور پھلو پھولو پھلدار ہو تو یہ اس برکت کو ظاہر کرتا ہے سو اس کی جو صلاحیت ہے وہ چھونے کی صلاحیت ہے اور اگر آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا کہ کیسے یہ جو چھونے کے لیے جو عبرانی لکس ہے یا قبیلے کا جو نام ہے کہ پھل دار ہونا تو اس کو ظاہر کرتا ہے اور کلام مقدس میں جو ہے وہ یشوا نے جو ہے وہ ہمیں راستبازی کا پھل پیدا کرنے کا حکم دی ہے تو ضرور ان باتوں کو انتھیان میں رکھیں میں میرا خواہر میں اپنے اس میسیج کو جو میں یہیں پر پتم کرتی ہوں اور خداون نے چاہا تو اگلی دفعہ جو ہے وہ ہم ابرانی کلنڈر کے اگلے مہینے کے اوپر بات کریں گے امید ہے کہ آپ کو کچھ نیا سیکھنے کا موقع ملا ہوگا اور آپ کو کچھ باتوں میں جو ہے وہ مکاشوہ کی تعلیم بھی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی جو کہ زیادہ بہتر جو ہے خداون کی عیدوں کو جان کر حاصل کی جا سکتی ہے سو ضرور خداون کے کلنڈر کے مطابق چلنا سیکھیں کیونکہ اگر آپ کلام مقدس کے کلنڈر کو نہیں جانتے اور آپ اپنے سیول کلنڈر کے مطابق چل رہے ہیں تو آپ کلام مقدس کی اس تعلیم کو جو ہے وہ صحیح طور پر نہیں پہچان پائیں گے اور بہت سی باتوں کو جو ہے وہ مس کر جائیں گے سو اب صدی کو شلوم بشم یوشیوہ مشیعہ سو اب صدی کو شلوم بکر بھی رہے ہیں